موسیقی 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 کلومیٹر ہے اور کل عبادی دوہزر سترہ کی مردم شماری کی مطابق چار کروڑ کے لگ بھگ گئے یعنی تھوڑی سی کم ہے اس کے سرکاری زبان عربی اور کرد عربی ہے یہ ایک وفاقی جمہوریہ ملک ہے جو انیس سو باتیس میں سن تاسیز یعنی گہزادی تھا اس عبادی میں دوستو اسی پرسنٹ عرب موجود ہیں پندرہ پرسنٹ کرد موجود ہیں اور باقی پانچ پرسنٹ ٹورک اور اسیریائی وغیرہ عباد ہیں اور سانوے پرسنٹ مسلمان ہیں جن میں سات پرسنٹ شیعہ مسلم ہیں اور اہل سنت کا جو مسئلہ کہ وہ شافی ہے وہ بہت گھم ہیں شیعہ کے ارزا کر ہم اس کو ساتھ کمپیر کریں گے تین پرسنٹ اس کے افراد مطلب دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جن میں زیادہ تر مسیح ہیں دوسرے جیوز بھی اس میں پائے جاتے ہیں دوسروں اس کا زیادہ دارہ علاقہ سہرہ پر مجتمل ہے مگر دریائے دزلہ اور دریائے فراز کا درمیان کا علاقہ انتہائی ذرخیز ہے یہ باتی اس علاقے کو بین المحر بھی کہا جاتا ہے جیدہ در شہر انہیں دو دریائے کے کناروں پر مشتمل ہیں دوسروں ایراک عرب کے آخری سرزمین کہلاتی ہے کیونکہ اس کے بعد ایران اور پاکستان شروع ہو جاتا ہے ایران کے ایک طرف کوئیت ہے جو ایک زمانہ میں ایران کا حصہ کہلاتا تھا ایران ایران کو اپنے تیر کی وجہ سے بہت ہی اہمیت حاصل ہے ایران میں خوشک گرمیوں کا موسا مطا ہے جس میں بارشیں نہیں ہوتی لیکن سردیوں میں کچھ بارشیں ہوتی رہتی ہیں اس کا سب سے بڑا صوبہ ایران کا امبار ہے جو سعودی عرب کے ساتھ لگتا ہے جو مکمل سہرہ پر مشتمل ہے دوسروں اب ایران کا ہم اسلامی دور دیکھتے ہیں پہلے جب حضرت ڈیلی نے اسو اپنا دور الخلافہ بنایا تھا پہلے ہم دریکٹ اس کا جدی زمانہ دیکھیں گے جب جنگ عظیم اول میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا تھا پھر ہم اس کی لوٹی ہوئی معیشت کو دیکھیں گے جو لوٹ مار کی لمبی ایک داستان ہے جو تیل کی ارت گونتی ہے اور پھر امریکی قبضے کو دیکھیں گے دوسروں مسلمانوں نے ساتھویں صدی قسمی میں یہ علاقہ فتح کیا تھا سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف خلیفہ حضرت علی نے اس کو شہر کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا اس کے بعد عربوں نے عمری اور عباسی سلطنت کی صورت میں عراق حکومت کی دوسروں عباسیوں نے بغداد کو پہلی دفعہ دار الحکومت بنایا اس کے بعد 1268 عیسویں میں منگولوں نے یعنی کہ ہلاپو ہاں کی قیادت میں بغداد جو اس کا تاہی تھا جو اس کا تخت تھا اس کو ختم کیا تھا جس کو ہم سکوت بغداد بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ سولویں صدی عیسویں میں عثمانی سلطنت کا حصہ بنا جس کی یہ حیثیت جنگ عظیم اول تک برقرار رہی اس کے بعد برطانیہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد میں فرانس اور برطانیہ نے بندر بات کر کے مشرعہ کے وسطہ کے حصے بکھیر دیا 1932 میں انگریزوں نے اس آزادیدی عراق کو آزاد کر دیا اور حکومت شریف مکہ کے بھائی امیر فیصل کو ترکوں کے خلاف جنگ لڑنے کے معافضے کے طور پر دے دی تھی کیونکہ خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں عربوں کا بھی ہاتھ تھا جس کو انعام کے طور پر ایراک دے دیا گیا دوستو مگر ایراک میں برطانیہ کے فوجی ایڈے برقرار رہے اور اصل داگر تو اس کے پاس تھی یعنی کہ تیل دوستو ایراک میں جتنی بھی جنگ ہے نا تیل کی جنگ ہے برطانیہ جاتا تھا کہ اس کا قبضہ اس کے پر برقرار رکھیں لیکن ایز ایک کٹ پتلی انہوں نے یہ حکومت عربوں کو دے دی تھی جنگ حظین دوام کے بعد امریکہ کا اثر اسی خطے میں بڑھنا شروع ہو گیا اور انیس سیمنجہ میں ایراک پاکستان ترکی ایران امریکہ اور برطانیہ کے درمیان میں مہدہ بغداد ہوا جو مصر کے جمال دین عبدالناصر اور شام کے خلاف ایک محاس بن گیا اس پر جمال عبدالناصر نے ایراک کی بادشاہیت کے خلاف آواز اٹھائے جس کا اثر ایراک میں بھی ہوا چودہ جولائی نیس سوٹھ منجہ کو برگیڈیر جرنل عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالاسلام عارف کی قیادت میں ایراک کی فوج نے انقلاب برپا کر دیا اور اس کا جو صدر تھا عبدالکریم قاسم بن گیا اس طرح ایراک کا پورا علاقہ اس میں بادشاہت ختم ہوئی اور ایراک کو جمہوریہ ایراک قرار دے دیا گیا اور مہدہ بغدال کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے برگیڈیر جرنل عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف میں بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ جرنل عبدالسلام عارف مستر کے ساتھ گہرے دعلقات کے حامی تھے مگر برگیڈیر جرنل عبدالکاسم ایسا نہیں چاہتے تھے دوستوست وقت کرنل عبدالسلام عارف کو فارق کر دیا گیا 1963 1963 میں ایک اور فوجی بغاوت میں بیس پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور کرنل عبدالسلام کو صدر بنا دیا گیا یہ وہی پارٹی ہے جس کے رکن صدام حسین بعد میں بن گئے تھے درمیان میں کچھ وقت کے لیے اقتدار بیس پارٹی کے حاصل سے نکل گیا مگر انہوں نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لیا اور 68 میں تیل کی برطانوی کمپنی کو فارق کر کے فرانسیسی کمپنی کے ساتھ ایک مہدہ کر لیا گیا یعنی پہلے برطانی لوٹ رہا تھا فرانس آ گیا مگر بعد میں تیل کی سنت کو قومیہ لیا گیا یہی وہ دور ہے جس میں عراق نے کچھ اقتصادی ترقی کی یعنی کہ اس تیل کی جتن بھی اس وقت آمدن آ رہے تھے اس کے اوپر پورا ہاتھ ان کا اپنا چلنگن کی اپنی کمپنیاں کام کرنے لگتے ہیں اور تیل یہ خود جا کر باہر کی منڈی میں بیچنا شروع کر لیا جو پہلے برطانوی لوگ خصور کے ساتھ ممکن نہیں تھی بیش پارٹی کے صدر صدام حسین کے حکومت دوزار تین پر قائم رہی جس کے بعد امریکہ نے عراق پر قبضہ جمالیاں صدام حسین کے زمانے میں عراق کے ساتھ جنگ بھی ہوئی جس میں عراق کو سعودی عرب اور امریکہ کی عشیرباد حاصل دی یہ نہیں کہ سپورٹ تھی اس کے مطلب ہے کہ صدام کو سعودی عرب اور اس کے حامی ہیں امریکہ نے اس وقت سپورٹ کی تھی مگر جب صدام حسین نے کوئی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب اور امریکہ نے ان کے خلاف جنگ لڑی اس جنگ میں امریکہ نے ترکی اور سعودی عرب کا علاقہ عراق کے حلاف استعمال کیا قائد پر عراق کا قبضہ چھڑا لیا گیا مگر اس کے بعد میں بھی امریکہ کی عزائم جاری ہے حتیٰ کہ امریکہ نے مارچ دوہزار تین میں ایک اور جنگ میں عراق پر قبضہ کر لیا دوستو ایراق کی معیشت بین اعلقوام لوگ خسور کی ایک اعلیٰ داستان ہے جس کی مثال نہیں ملتی معیشت تیل گرد گھومتی ہے یعنی تیل کا کھیل ہے تیل کی دولت کو پہنے تو برطانی کمپنیوں نے خوب لوٹا اس کے بعد بیس پارٹی کی اپلدائی حکومت میں عراق برطانی کمپنیوں سے جان چھڑا کر فراسیسی جنگل میں پھس گئے مگر بعد میں بیس پارٹی کی دوسری حکومت نے تیل کی سنت کو قومیا لیا اور عراق نے کچھ حرصہ ترکی گیا اس وقت دن انہوں نے اپنا تیل خود استعمال کیا اور باہر کی منڈیوں میں جا کے بیجا عالمی طاقتوں نے عراق کو عیران سے ایک لمبی جنگ میں پھسا کر خوب برباد گیا اس کی ساری دولت اس جنگ کی نظر ہو گئی امریکہ برطان یا فرانس اور اسرائیل نے عراق کو بے تہاشیہ اسلہ بیچا حد تک کہ عراق کے برونی کرزے ایک سو بیس ارب ڈالر تک پہنچ گئے یہ عراق نے کرزہ کوئیت اور اس کے ساتھ سعودی رفضلیہ تھا اسی کرزہ نہ دینے کی وجہ سے اس کو یعنی کہ صدام کو آخر کوئیت کے ساتھ جنگ کرنا پڑی اس کو ہم دوسری قسم میں دیکھیں گے دوسرے ایران سے جنگ بندی کے بعد تیل کی سنت میں کچھ بہتری آئی مگر زیادہ وسائل تیل کی سنت کی بے حالی اور بیرونی کرزوں کی ادائی کی پر خرچ ہوتی رہی جس کی وجہ سے عراق خادر خادرکی نہ کر سکا اور اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا اس موقع پر عراق نے آگمی تاکٹوں کے جال میں آ کر کوئیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ اسے ایک اور جنگ اور اقوامی پابندیوں کی صورت میں بھوگت نہ پڑا اسے عراق کی معیشت مزید تباہ ہو گئی ایک دہائی کی مسلسل پابندیوں سے عراق کنزور ہو گیا تو بڑے بڑے پیمانے پر تباہی بھیلانے والے کیمیائی ہتھیاروں کا بہانہ کر کے امریکہ نے دوہزار تین میں عراق پر قبضہ کر لیا اگر جب ریس کلاب کی ممالک نے تینتیس عرب ڈالر کے کرزیں معاف کرنے کا حیصلہ بھی کر لیا تھا کہ عراق کی اتنے کرزیں ہم معاف بھی کر دیں گے مگر اس سے عراق کے ایک سو بیس عرب ڈالر کے کرزوں میں کوئی خاص کمی نہیں آتی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنگ اور خانہ جنگی کی ممکنہ خاتمے کے بعد بھی عراق کو اپنے ایک نئے سریع سے تعمیر اور بیرونی کرزوں کی ادائیگی کے لیے عالمی طاقتوں وارے داروں وارے انصار کرنا پڑے گا اور مستقبل کریم میں عراق میں معاشی ترقی کی کوئی مطلب اثار کوئی اس کے سائن نظر نہیں آتے عراق کی تعمیر نو کے نوے فیصد تھے کہ امریکی کمپنیوں اور باقی برطانیوں اور کچھ فرانسیسی اور اطالوی کمپنیوں کو مل رہے جائے جو مہنگا کام کرنے میں مشہور ہیں اور یوں لوٹ کسو گئے اور در کھول گیا اس طرح عراق کا جو خزانہ تھا مزید یون زائے ہو گیا دوستو آج کل عراق میں ایک برائے نام حکومت قائم ہے جو تیس جنوری دوزار پانچ انتخابات کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی مگر امریکی قبضہ جاری ہے اور اصل طاقت اس کے پاس ہے تیل کی عراقی دولت کو برطانیوں اور امریکہ نے دو مہاتوں سے لوٹا ہے اور ابھی تک لوٹ رہی ہیں یہ دور ایک خون الود دور کے طور پر یاد کیا جائے گا کیونکہ ان چند سالوں میں اپنی عراقی عوام قتل ہوئی جو پچھلے پچاس سال میں نہیں ہوئی دوستو عراق کے سابق صدر صدا مسائل کو امریکہ کی زیرے لگیں حکومت نے پھانسی لے دی جس نے فرقہ ورانہ فساد میں اضافہ ہوا استعماری طاقت نے یعنی دوسری سنی شیعہ اور کرد مسلمانوں میں اختلاف کو ہوا دی یہ امریکہ کے ایک ایجنڈے ہیں جس کو منتقی نتیجہ عراق کو تسلیم کو صورت میں نکل سکتا ہے اس کے علاوہ امریکہ کی نظریں ایران اور پاکستان پر لگی ہوئی ہیں جو اس وقت ہر طرف سے امریکی افوار یا ان کے ساتھ حکومتوں کے درمیان میں گھری ہوئی ہیں اس سے مشرے کے وسطہ کا نقشہ ایک بار پھر بدلنے کا امکان ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے ویڈیو اچھو ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کی بل لیکن کو بھی پرس کریں واجبا مور اینفرمیٹی ویڈیو لائک دس ملتا ایک نئی ویڈیو میں تم پر کی اجازت دیجئے اللہ حافظ